جو بھی دشمل ہے میرے صلق کا جل را تھا جل را تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام رب اسرح لی صدری ویسل لی امری وحلو قدتم من نسانیت قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء حترقی تعریف حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پائدہ فرمایا اور ہم سب کے رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ان تمام انبیاء کرام پر درود السلام کا نظرانہ ہو بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر برادران اسلام دینی ملی بھائیو آج کا موضوع یہ خطابت ہے دین سے دور کیوں میرے بھائیو ہم اور آپ جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس کا نام اسلام ہے اور اسلام کی ڈھیر ساری خصوصیات اور اہمیت ہیں آج جس ماحول میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے مسلمان اپنے ہی مذہب سے دور نظر آتے ہیں اپنے اسلام اپنے دین اپنے دھرم اپنے مذہب سے کوسو دور ہوتے جا رہے ہیں ایک انسان جس کا اپنے مذہب سے جو تعلق ہونا چاہیے جو رشتہ ہونا چاہیے آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے ایک مسلمان ہے اس کو اپنے دھرم سے اپنے اسلام سے اپنے مذہب سے جو رشتہ ہونا چاہیے جو تعلق ہونا چاہیے آج وہ بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے آخر ایسا کیوں آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک مسلمان ہے پھر بھی ہم اپنے اسلام سے اپنے مذہب سے بہت دور ہیں اس کی رزن کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے آج مسلمان اپنے مذہب اپنے دین سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس کے رزن کیا ہے اگر اس کے اسباب ہم تلاش کریں گے اگر اس کے رزن کو ہم تلاش کریں گے تو بہت سارے اسباب ہیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصراً ایک چند اہم اسباب آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو اسلام سے قریب کر سکیں اور ہم ایک سکچے اسلام کے ماننے والے بن سکیں اور ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے اور جب ہمارا خاطمہ ہو تو اسلام کے مطابق ہو میرے بھائیو کیا ہے یہ رزن اور سبب یاد رکھئے ہم جس مذہب کو مانتے ہیں آج ہم خود مسلمان اپنے مذہب سے دور اس لیے ہوتے جا رہے ہیں سب سے پہلا جو سبب اور اہم ہے وہ یہ کہ دینی تعلیم کی کمی دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج ہم مسلمان خود اپنے مذہب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں اپنے اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اپنے دھرم کو نہیں جان پا رہے ہیں ہم میں سے یہاں کتنے مسلمان ہیں ہم میں اگر کوئی پوچھ دے بتاؤ اسلام کے معنی کیا ہے تم تو مسلمان ہو ایمان کا مطلب کیا ہے تم تو مسلمان ہو آزان ہوتی ہے آزان کے کلمات کا معنی سنا دو ان کے ترجمہ بتا دو کیا معنی ہے نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو نماز کیا کیا مطلب ہے اگر یہ موٹی موٹے سوال ہم سے کوئی کر دے کیا اس کا جواب ہمارے پاس ہے حالانکہ ہم مسلمان ہمارا نام ہے مسلمان مسلمانوں کے بستی میں رہتے ہیں جمعہ جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن یہ اسلام کی کیا دعائیں ہیں کھانے پینے کی کی دعائیں ہیں اسلام کی دھیر ساری تعلیمات ہیں آج ایک مسلمان کو پتہ نہیں اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے یہ جو نئی نسل ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ بھی نہیں کسی فلمی ایکٹر کا نام پوچھیں پورا بائیو ڈیٹا بتا دے گا کسی سیاست اور لیڈر کے بارے میں آپ پوچھیں پوری جانکاری آپ کو بتا دے گا لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کیسی تھے ان کی صیرت کیا ہے ان کی زندگی کی حالات کیسے تھے ہمارے نبی کیوں آئے دنیا میں آج یہ موٹی موٹی باتیں ایک مسلمان کو پتا نہیں ہے ہم خود مسلمان اپنے دھرم سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہم مسلمان اپنے مذہب سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں ایک مسلمان ہو کر ہم اپنے ہی مذہب کے بارے میں اپنے ہی دین کے بارے میں ہمیں ایسا لگتا کہ ہم نے کچھ جانا ہی نہیں انجان ہے تو اس کے سب سے بڑی ریزن کیا ہے دینی تعلیم کی کمی دینی تعلیم کی کمی میرے بھائیو دینی تعلیم دیکھیں علم کی کمی نہیں ہے علم ما شاء اللہ آج ہے علم کی کمی نہیں ہے آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے آفیسر مل جائیں گے انجینئر بن جائیں گے پروفیسر مل جائیں گے اور پائلٹ وغیر بہت ساری چیز ہے آپ کو مل جائیں گے لیکن جرہ دیکھو انہی لوگوں سے پوچھو کہ جرہ سور فاتحہ پڑھ کے سنا دو جو مسلمان ڈاکٹر ہیں مسلمان انجینئر ہیں مسلمان آفیسر ہیں مسلمان ماسٹر ہیں مسلمان آفیسر ہیں انہی لوگوں سے آپ پوچھو علم کی کمی نہیں علم بہت سارا ہے لیکن اپنے دین کے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں ایمان اور عقیدے کے بارے میں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں علم کی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ علم تو کمی ہے تو دینی تعلیم کی کمی ہے کمی ہے تو شریعت کی علم کی کمی ہے کمی ہے تو اسلام کی تعلیم کی کمی ہے اور یہی مسلمان ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان دین سے قریب آجائے اسلام سے قریب آجائے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری آجائے تو علم دین کو عام کرنا پڑے گا دینی تعلیم کو خوف فیلانا پڑے گا ہم سب کو اس پر محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لئے جو جو راستے ہو سکتے ہیں وہ راستے ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا تب جا کے آج مسلمان کو یہ بات بتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں واقعے میں ہم مسلمان ہیں ایک مسلمان کا کیا کام ہوتا ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں جتنی محنت ہم دنیاوی تعلیم میں کرتے ہیں اگر اس کے پچیس فیصد بھی پچیس پرسنٹ بھی ہم دینی تعلیم کے لئے کر دیں تو انشاءاللہ العجیز بہت سارے لوگوں کو اسلام کی جانکاری ہو جائے گی لیکن آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے ہم خود اپنے اپنے گھروں میں اپنے اعمال کو دیکھیں کہ صبح ہوتی ہی ہم اپنے بچوں کو اسکول کس اعتبار سے بھیجتے ہیں کتنے احتمام کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں ان کو پورا یونیفورم پہنا کر کے ناستہ تیار کر کے بیک تیار کر کے نحلا دھولا کر باقاعدہ اسکول چھوڑتے ہیں یا نہیں تو پھر ہم آٹو کا اس کے لئے انتظام کرتے ہیں باقاعدہ اسکول پہچانے کے لئے الگ سے فیس بھرتے ہیں اور جو تعلیم میں خرچے وہ الگ خرچے ہے آج ہماری یہ حالت ہے میں یہ نہیں کہتا ہو کہ دنیا وی تعلیم مد دو وہ بھی دو وقت کی ضرورت ہے دنیا وی تعلیم بھی دو لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک اسلام کو ماننے والے ہیں ایمان والے ہیں مسلمان ہیں تو کم از کم ہمیں ہم دنیاوی تعلیم کرتے ہیں کاش کاش وہ احتمام ہم دینی تعلیم میں کرتے تو آج یہ جو نوجوان نسل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آج نوجوانوں کی اکثر یسی ہے جو شراب میں ملوث ہے زینہ کاری فشکاری میں ملوث ہے عشق محبت کے فتنے میں ملوث ہے اور ناچ گانے میں ملوث ہے کیوں کیوں کہ ہم نے اسے دینی تعلیم کا راستہ نہیں دیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا جو آج وہ دین سے قریب آسکے ایک مسلمان کی زندگی گزار سکے میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے آج مسلمان اس وقت بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو علم کے جانکار تھے ایک سے ایک عربی جاننے والے شورہ تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے ماہیر عربی جاننے والے تھے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت جب وہاں مارکٹ لگا کرتا تھا مکہ میں مدینہ میں یا عرب میں جب مارکٹ ہوتا تھا تو وہاں کے لوگ آ کر تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے اور ایک سے ایک شعر کہتے تھے عربی زبان میں علم تھا اس کے پاس ایسا نہیں کہ علم نہیں تھا لیکن کمی تھی دینی تعلیم کی کمی تھی اور جب قرآن آیا تو ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا قرآن کو سمجھا اور جن جن برائیوں میں ملوث تھے وہ سارے برائیاں ختم ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلام کی بیداری آئے تو دینی تعلیم سے جڑنا پڑے گا اسی لئے اللہ نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائے اِقْقُرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق کہ پرح اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا قرآن کا آگاز ہوتا ہے تعلیم سے پرح اور آج وہی قوم اتنا پیچھے اتنا پیچھے کہ مت پوچھئے دینی تعلیم میں اتنا پیچھے ہیں یہاں اتنے مسلمان بیٹھے ہیں اگر کسی کو کھڑا کر کے بول دیا جائے کلمہ پڑھئے صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے یہ حالت ہے آزان دے دیجئے آزان کے کلمات نہیں کہہ سکتے کوئی گھر میں مر گیا بول دیجئے کہ آپ کے والد ہیں آپ کے رشتدار ہیں آپ کے بھائی ہیں جنازل کے نماز پڑھا دیجئے نہیں پھر پائیں گے آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے اس لئے میرے بھائیو دینی تعلیم دینی تعلیم کو عام کیجئے خود سے کہے اپنی اولاد کو بھی سکھائیں یہ پہلی ریزن ہے پہلا ریزن ہے اور پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان کو خود پتہ نہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ایک مسلمان کا کیا کام ہونا چاہیے دوسری وجہ جس کی وجہ سے آج اسلام سے خود مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں برائے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں وہ ہے قرآن پر عمل نہ کرنا قرآن سب کے گھر میں موجود ہے جتنے بھی مسلمان گھر ہیں آپ ان کے گھروں کو جا کر دیکھیں تلاش کریں شاید ایک دو گھر بعد ہوگا نہیں تو سب کے گھر میں قرآن ہے اور ہونا بھی چاہیے سب کے گھر میں قرآن ہے لیکن دیکھو اس قرآن پر ہمارا عمل کتنا ہے کیا قرآن صرف اس لئے آیا ہے کہ ہم دیوار پر اس کو لٹکا کے رکھیں کیا قرآن صرف اللہ نے اس لئے نازل فرمایا ہے کہ علماریوں کی زینت بنا کے رکھیں کیا قرآن صرف اس لئے نازل ہوا ہے کوئی مر گیا ان کے نام پر قرآن خانی کروا دیں کیا قرآن صرف اس لئے آیا ہے نیا گھر ابتتا کریں تو نیا گھر میں قرآن خانی کروا دیں کیا قرآن صرف اس لئے آیا ہے کہ ان کی آیتوں کو تعویز بنا کر لٹکایا جائے یا قرآن صرف اس لئے آیا ہے کہ ہم قرآن کو سال بھر پڑھیں نہ سنیں نہ اس پر عمل نہ کریں آج ہم مسلمان خود اسلام سے دور ہونے کے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہے قرآن سال بھر رکھا رہا جاتا ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ تو قرآن کو پڑھیں قرآن کی تلاوت کو سنیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی تو میرے بھائیو ہمیں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا عمل کیا ایک کام کیا ہے تو ہمیں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا قرآن پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارا عمل قرآن پر کتنا ہے میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں ایک کام بتاتا ہوں آپ پیسہ کیجئے اور خود کو دیکھئے کہ قرآن پر ہمارا کتنا عمل ہے آپ ایک لشٹ بنائیے ایک طرف قرآن کے احکامات کو رکھیں اور ایک طرف ہم اپنے عمل کو رکھیں اور دیکھیں کہ قرآن پر ہمارا کتنا عمل ہے قرآن نے جن باتوں پر عمل کرنے کے لئے کہا ہے کیا ہمارا اس پر عمل ہے قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں قرآن نے کہا شرک مت کرو کیا ہم شرک سے باز آ رہے ہیں قرآن نے کہا جھوٹھ مت بولو کیا ہم نے جھوٹھ بولنے کو چھوڑ دیا قرآن نے کہا حرام مت کھاؤ کیا ہم نے حرام کھانا چھوڑ دیا قرآن نے کہا سچ بولو کیا ہم نے سچائیو کو اپنا لیا قرآن نے کہا غیبت مت کرو کیا ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دیا قرآن نے کہا اپنے رشتہ داروں کی حقوق کو ادا کرو کیا ہم رشتہ داروں کی حقوق کو ادا کرتے ہیں قرآن نے کہا اپنے پڑوسیوں کو خیال رکھو ان کے حقوق کو ادا کرو کیا آج ہمارے پڑسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے آج ہمارے پڑسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے کیا ہمارا اس پر عمل ہے قرآن نے کہا کہ تم دندار بن جاؤ کیا آج ہم دندار بنے ہوئے ہیں میرے بھائیو کتنے حکامات کو ہم گنا سکتے ہیں ایک طرف قرآن کے ان باتوں کو رکھئے ایک طرف ہم اپنے عمل کو رکھیں دیکھیں کہ قرآن پر ہمارا عمل کتنا ہے قرآن پر ہمارا عمل کتنا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ آج ایک مسلمان قرآن سے دور اس لیے ہو رہا ہے اسلام سے دور اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قرآن پر اس کا عمل نہیں رہا قرآن تو ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ بہت پڑی افسوس کی بات ہے بہت بڑی افسوس کی بات دنیا کے دھیر سارے علم ہمارے پاس ہے لیکن رب کی نازل ہوئی کتاب قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے قرآن کو ہم ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہم کیسے مسلمان ہیں آج غیر مسلمان قرآن پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور آج ہم مسلمان ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے اور ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی بہترین کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اصول کی اتنی بہترین طریقے زندگی اس کتاب نے بتائی ہے اور ہم نے آج اس کو ٹھکرا دیا ہم نے اس کو ٹھکرا چھوڑ دیا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو بہت بلندی پر پہنچاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو حلاق اور برباد بھی کر دیتا ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن کے مینن جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے حکمرانی ان کی آتی ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی مثال صحابہ اکرام کی مثال دیکھئے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھئے صلف سالحین کی زندگی دیکھئے ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا ان لوگوں نے قرآن پر عمل کیا تو قیسر و قسرہ جیسے بابسا جو اس وقت کے بہت پاور فل مانے جاتے تھے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں یہاں سے اٹھو تو یہ ارادہ کر کے اٹھو میں قرآن کو پڑھوں گا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ہم چوبیس گھنٹے میں سے کچھ ٹائم اپنا نکالیں گے ایک آیت ہی سہی ایک آیت ہی سہی ہم قرآن پڑھیں گے اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے یہ ارادہ کر کے اٹھو اور انشاء اللہ العزیز اگر آپ نے ایسا کیا ایک سے دو مہینے کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہم نے کیا سیکھا ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اور ہم نے آج تک کس طرح غفلت کی زندگی گزاری ہے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے ایک مسلمان کی ہونے کے ناتے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے ہمارے پاس سوسل میڈیا کے لئے ٹائم ہے دو دو تین تین گھنٹے مویوی میں ہم گزار دیتے ہیں لوڑو کھیلے میں گزار دیتے ہیں کریم بورڈ میں گزار دیتے ہیں اور دوسری گیم میں گزار دیتے ہیں وہی ہم کیا قرآن پڑھنے کے لئے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لئے ہمارے پاس روزانہ کا ٹائم نہیں صرف آپ ارادہ کر لیں اللہ آپ کے لئے راستہ آسان کر دے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے آج مسلمان اسلام سے دور اس لئے ہو رہا ہے خود اپنے مذہب سے دور اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ قرآن پر عمل نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں قرآن پڑھئے اپنے اولاد کو بھی پڑھائیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھئے اور پڑھائیے تاکہ پتا چلے گا کہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے کیا کہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن مت پڑھو قرآن عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں قرآن پڑھئے قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں اللہ نے کیا میسیج دیا ہے اللہ نے کیا پیغان دیا ہے ایک گئر مسلمان قرآن پڑھ کے اسلام کو سمجھ سکتا ہے کیا ہم مسلمان قرآن پڑھ کر اسلام کو نہیں سمجھ سکتے یقیناً سمجھ سکتے ہیں تو آج مسلمان اسلام سے جو دور ہو رہے ہیں بہت بڑی ریزن قرآن پر عمل نہ کرنا ہے اور ایک وجہ جس کی وجہ سے آج ہم خود مسلمان اپنے مذہب کو پہچانے سے آزز ہیں اپنے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ہے دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت یہ حقیقت ہے ہم میں سے اکثر بشتر جو زندگی گزارتے ہیں صرف اور صرف دنیا کے لئے چوبیس و گھنٹہ ہمارے دل و دماغ میں یہ رہتا ہے کہ دنیا کیسے ترقی کر جائے دنیا میں میرا نام اور شورت کیسے ہو جائے دنیا میں ہم مالدار سب سے زیادہ کیسے بن جائے دنیا سب سے زیادہ ہمیں کیسے مل جائے چوبیس گھنٹے ہمارے دل و دماغ میں یہی سوار ہوتا ہے حالانکہ کیا ہے اس دنیا کی حقیقت جس دنیا کے پیچھے پڑھ کر جس دنیا کو حاصل کرنے کے لئے آج دن و رات ہم ایک کر دے رہے ہیں نہ وہاں اللہ کے فرمان کو دیکھتے ہیں نہ رسول کے فرمان کو دیکھتے ہیں نہ شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہیں ہمیں دنیا مل جائے اس راستے میں چاہے رب کے فرمان کو ٹھکرانے پڑے رسول کے فرمان کو ٹھکرانے پڑے شریعت کے حکمات کو ٹھکرانے پڑے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہماری دل و دماغ میں ایک ہی فکر ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے دنیا میں ہمارا نام ہو جائے دنیا میں ہم خوب ترقی کر جائیں یہی فکر ہے دن و رات ہمارے اندر یہی وجہ ہے آج ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم خود مسلمان اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں رسول کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے کیوں ہم صرف دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک پر فرماتے ہیں یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی بتر ہے اتنی بھی قدر نہیں ہے اللہ کے نزدے کے دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے ایک مری ہوئی بکری کی بچہ دیکھا اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اس کو کون خریدے گا اس کو دینار و درہم میں کون خریدے گا صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مری ہوئی بکری کی بچہ کون اس کو خریدے گا پیسے سے درہم درہار میں اگر آپ فریمیں دیں گے تب بھی کوئی نہیں لینا چاہے گا کہا جس طرح تبھارے نزیق اس مری ہوئی بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی اس مری ہوئی بکری سے بچے سے بتر ہے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور آج ہم دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں ہمیں کبھی آخرت کی فکرہ آتی ہے کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کیا ہم نے کبھی سوچا کیا کبھی ہم سوچتے ہیں صرف دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج ہم مسلمان دین سے دور ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے اور ایک بہت بڑا ریزن ایک حقیقت کو ہم نے بھولا دیا موت موت کی یاد سے آج ہم گافل ہیں آئے دن ہم دیکھتے ہیں مرد عورت بچے بڑھے جوان انتقال کر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتے ہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ایک دن ہمارے بھی موت آنے والی ہے ہم اتنے موات کو دیکھتے ہیں اتنے میتوں کو دیکھتے ہیں اتنے جنازے میں شریک ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح آج ہم دوسروں کے جنازے میں شریک ہیں کل میرے جنازے میں سب لوگ شریک ہوں گے جس طرح آج ہم ان کی جنازے نماز پڑھ رہے ہیں کل ہماری بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی جس طریقے سے آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس میت کو دفن کر رہے ہیں ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں کل میری میت ہوگی میری بوڈی ہوگی دفن کر کے چلے جائیں گے آج دین سے دوری کے ایک بہت بڑا سبب موت جیسے حقیقت کو ہم نے بھولا دیا قرآن کہتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاندار کو مرنا ہے ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے ہمیں بھی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا ہے ہمیں بھی بیک بیلنس چھوڑ کر جانا ہے ہمیں بھی اپنے کاروبار چھوڑ کر جانا ہے ہمیں بھی اپنے عہدے کو چھوڑ کر جانا ہے ہمیں بھی اپنے شہرت کو چھوڑ کر جانا ہے ہمیں بھی ہماری جو دنیا میں حیثیت ہے اسے چھوڑ کر جانا ہے ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیو آؤ آؤ موت کو یاد کرو موت کو یاد کرو اللہ کی رسول فرماتے ہیں لوگوں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو موت کو زیادہ یاد کرو گے تو موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے لذتوں کو توڑ دیتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے آخرت کی تیاری ہوتی ہے اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں کہنے کا مطلب یہ ہے آج ہم مسلمان خود اپنے دھرم سے اپنے اسلام سے اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے ہم مسلمان ہو کر ہمیں مسلمان کا معنی مطلب نہیں اسلام کا معنی مطلب معلوم نہیں وضوح کے طریقے نماز کی دعائیں یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم نہیں بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو آج دیکھو دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مارے اس لیے جا رہے ہیں صحیح معنوں میں ہم مسلمان نہیں میرے اس جملے کو یاد رکھئے غیر آج ہم پر حملہ کرتے ہیں مارتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مارے اس لیے جاتے ہیں ہمیں زلیل اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہوتی تو کیا حمد ہماری طرف کوئی آگ ڈھا کے دیکھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی اسلام اپنے مذہب کو جانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو اپنے مذہب اپنے دین کی تعلیمات کو جاننے سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے یا پروردگار جب تک کہ اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ اللہ ایمان عقید توحید پر زندہ رکھ شرک و بدعات اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرماؤ اللہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی بہن اہل ایمان والے بیمار ہیں اللہ تو شفائی کاملہ و عاجلہ دینے والا ہے تو ان سب کو شفاہ اتا فرماؤ یا پروردگار جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کہ توفیق دے اللہ جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کر دے جو نماز سے دور ہیں انہیں نماز سے قریب کر دے اللہ جو اسلام سے دور ہیں اللہ تو انہیں اسلام سے قریب کر دے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرماؤ آمین